ایک صاحب مجھ سے کہنے لے کہ حضرت یہ جو لوگ آج اسلام سے متنفیر ہیں اور اسلام کو برا بھلا کہتے ہیں اور اسلام کو دن رات پوچھتے ہیں دراصل انہوں نے اسلام کو سمجھا نہیں اس کی تعلیمات کو پڑھا نہیں اس لیے اسلام کو برا بھلا کہہ رہے ہیں میں نے کہا میرے بھائی آپ معاف کیجئے گا غیروں نے اسلام اور اس کی تعلیمات کو سمجھا یا نہیں سمجھا یہ تو بات کی بات ہے پہلے سوال آپ سے ہوتا ہے کیا آپ نے اسلام کو سمجھا ہے کیا مسلمانوں نے اسلام کی تعلیمات کو سمجھا ہے اور اگر آپ کہتے ہیں کہ ہاں ہم نے اسلام کو سمجھا ہے تو پھر آپ سے اگلا سوال ہوگا کہ اگر آپ نے اسلام کو سمجھا ہے تو اسلام دوسروں کے سامنے آپ نے پیش کس طریقے سے کیا آپ نے اسلام کو دوسروں کو سمجھایا کس انداز سے کیا آپ نے اسلام کی تعلیمات کو دوسروں کے سامنے صحیح ڈھنگ سے صحیح طریقے سے پیش کیا کیونکہ سر ہم نے جہاں تک اسلام کو پڑھا ہے اور ہم نے جہاں تک اسلام کو جانا ہے یہ ہمارا مذہب ہمارا دین جو اسلام ہے نا اتنا آلاترین دھرم ہے اور اس قدر آفاقی دین ہے نا اس کی تعلیمات اتنی خوبصورت ہیں اور اللہ نے اس دین میں وہ حسن وہ کشش وہ جمال رکھا ہے کہ آپ اس کی تعلیمات کو اگر صحیح طریقے سے دنیا کے بڑے سے بڑے ہٹ دھرم کے سامنے بھی اگر رکھ دینا دنیا کا کتنا بھی بڑا زدی ہٹ دھرم اور کتنا بھی بڑا دشمن اسلام ہوگا نا وہ اسلام کی تعلیمات کو ایکسپٹ کیے بغیر نہیں رہ سکتا وہ اسلام کے احکامات کا کبھی انکار نہیں کر سکتا کیونکہ اسلام کے جتنے احکامات ہیں اسلام کی جو باتیں ہیں نا وہ دراصل عقل لگتی باتیں ہیں اس کی کوئی بھی بات اس کا کوئی بھی حکم عقل کی خلاف نہیں ہے یہ سب سے بڑی خوبی ہمارے دین کی یہ سب سے بڑا کمال ہے کہ اسلام کا کوئی بھی حکم انسانی عقل کے خلاف نہیں ہے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ اسلام کا کوئی حکم اس کی کوئی تعلیم جو انسانی عقل سے لگتی ہوئی ہوتی ہے آپ اس کو کسی کے سامنے پیش کریں اور کوئی بندہ اس کا انکار کر دے میں نہیں مانتا اس کو سر آج جو اسلام کی تعلیمات پر انگلیاں اٹھ رہی ہیں اسلام کے اصول کا انکار کیا جا رہا ہے وہ دراصل اسلام کے اصول اور اس کی تعلیمات ہیں ہی نہیں یہ سب مسلمانوں کے اپنے بنائے ہوئے اصول ہیں اپنے بنائے ہوئی تعلیمات ہیں ورنہ سر آپ دیکھئے اللہ کے نبی علیہ السلام تسلیم سے ایک دفعہ پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ بتائیں اسلام کیا ہے سب سے افضل اسلام کیا ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام تسلیم نے ارشاد فرمایا میں اس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں آپ نے فرمایا سب سے بہترین اسلام میٹھے بول اور حسن اخلاق ہے حسن اخلاق مطلب اچھے کردار اچھی عادتیں اچھے اخلاق اور اچھا کریکٹر بتائیے دنیا کا کونسا انسان ہے جو اچھے کریکٹر کے خلاف اچھے اخلاق کا مخالف اور میٹھے بول سے وہ نفرت کرے کونسا دنیا کا انسان ہے اسی طرح میرے نبی علیہ السلام تو تسلیم سے ایک دفعہ اور پوچھا گیا ہے رسول اللہ سب سے افضل دین سب سے افضل اسلام کونسا ہے تو آپ نے فرمایا سب سے افضل اسلام غریبوں کو کھانا کھلانا اور سلام عام کرنا سلام مطلب پیس امن شانتی پریم اور محبت پھیلانا یہ سب سے بہترین اسلام ہے جو اللہ اور اس کے نبی علیہ السلام تو تسلیم نے ہمارے آپ کے سامنے پیش کیا کبھی آپ سے پوچھا گیا آپ بتائیں سب سے افضل اسلام کیا ہے آپ نے فرمایا دوسروں کی مدد کرنا کسی کے کام میں ہاتھ بٹانا میں مفہوم عرض کر رہا ہوں حدیث کا سب سے افضل صدقہ کیا ہے اللہ کے نبی سے پوچھا گیا آپ نے فرمایا کسی بیکار کو کام دے دینا یسی نے کہا ہمارے پاس خود ہی کام نہ ہو تو ہم کیا کریں تو آپ نے فرمایا کوئی کام کر رہا ہو تو اس کے کام میں ہاتھ بٹا دینا اس کی مدد کر دینا تو اس بندے نے کہا یا رسول اللہ اگر ہم وہ کام جو بندہ کر رہا ہے وہ ہم خود جانتے ہی نہ ہوں تو ہم کیسے اس کی مدد کر سکتے ہیں کیسے وہ کام ہم کر سکتے ہیں اس کا ہاتھ بٹا سکتے ہیں تو اللہ کے نبی نے فرمایا تم کسی کو ہنر نہیں سکھا سکتے کسی کو فن نہیں سکھا سکتے کسی کو کام نہیں دے سکتے اور کسی کے کاموں میں مدد نہیں کر سکتے ہاتھ نہیں بٹا سکتے کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے تو کم سے کم اتنا کرو کسی کو نقصان مت بھوجانا اپنے شر سے لوگوں کو محفوظ رکھو یہ ہمارا اسلام ہے سر بتائیے اگر آپ یہ اسلام کی بلندو بالا تعلیم لوگوں کے سامنے پیش کریں تو کونسا انسانیت کا ایسا دشمن ہوگا جو ان بلندو بالا اور خوبصورت تعلیمات کا انکار کر دیں یاد رکھیں میرے بھائی اسلام ہندووں کے خلاف نہیں ہے اسلام عیسائیوں کے خلاف نہیں ہے اسلام یہودیوں کے خلاف نہیں ہے اسلام کسی کے بھی خلاف نہیں ہے سر اسلام صرف کرپشن کے خلاف ہے اسلام صرف ظلم کے خلاف ہے اسلام صرف زادتی کے خلاف ہے اسلام صرف رشوت اور حرام خوری کے خلاف ہے اسلام صرف غریبوں کو ستانے کے خلاف ہے اسلام صرف نفرت اور تشدد کے خلاف ہے باقی اسلام کسی کے خلاف نہیں ہے